جوز بٹلر کو اپنا نام بدلنا راس آگیا آئی پیل میں اپنی چھٹی ہنڈرڈ بنا کر ایک نئی تریخ رقم کر دی ہے جوز بٹلر نے اور آئی پیل کی سولہ سالہ تریخ میں سب سے زیادہ ہنڈرڈ بنانے والے تیسرے پلئر بن گئے ہیں جوز بٹلر جیہاں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے انیسویں میچ میں آر سی بی کے خلاف راجستان رولز کے اپنر بلے بعد جوز بٹلر نے نا صرف اپنی یہ ہنڈرڈ بنائی ہے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی سنجو سیمسن کی آر آر یعنی کہ راجستان رولز آٹھ پوائنٹ ہانسل کار کے آئی پیل دوہزار چوبیس کے پوائنس ٹیبل پر ٹاپ پر بھی پہنچ گئی ہے اگر بات کی جائے آئی پیل میں سب سے زیادہ ہنڈرڈ یعنی کہ سینچریاں ٹھوکنے والے پلیئر کی تو نمبر ون پر آتے ہیں یونیور بوس یعنی کہ کرس گیل جنہوں نے آئی پیل میں ٹوٹل گیارہ ہنڈرڈ ٹھوکی ہیں اور اس لسٹ میں نمبر ون پر آتے ہیں نمبر دو پر آتے ہیں ویرات کولی جن کے نام آئی پیل میں آٹھ ہنڈرڈ درج ہے یعنی کہ ویرات کولی نے آئی پیل میں آٹھ ہنڈرڈ بنا رکھی ہیں اور اس لسٹ میں نمبر دو پر آتے ہیں نمبر تین پر آتے ہیں جوش بٹلر جوش بٹلر نے آئی پیل میں آب تک چھے ہنڈرڈ بنا لی ہیں اور وہ آئی پیل میں تیسرے ساب سے زیادہ ہنڈرڈ بنانے والے پلئیر بھی بان گئے ہیں جن کے نام چھے ہنڈرڈ درج ہو گی ہیں جیہاں دوستو جوش بٹلر نے جب سے اپنا نام جوش بٹلر رکھا ہے تاب سے انہیں زیادہ ہی جوش آ رہا ہے اور رات والے میچ میں تو آر سی بی کے خلاف جوش بٹلر کو اتنا جوش آ گیا کہ انہوں نے آر سی بی کے بولرز کو صرف کے بنا ہی دھویا اور انہیں بولنگ کرنا ہی بھلا دی جیہاں دوستو آئی پیل دوہدار چوبیش کے انیسویں میچ میں آر سی بی نے راجستان رولز یعنی کہ جوش بٹلر کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے ایک سو چوراسی رنز کا ٹارگٹ دیا ایک سو چوراسی رنز کے تاکو میں آر آر کی طرف سے اوپن کرنے کے لیے کریس پر مجود تھے جوش بٹلر ان کا ساتھ دے رہے تھے جیسوی جیسوال جیسوی جیسوال ریس ٹوپلی کی دوسری ہی گین پر آؤٹ ہو گئے ایج لگا اور کیچ دے بیٹھے اور اس طرح جیسوی جیسوال بہت جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن جیسوی جیسوال کے جلدی آؤٹ ہونے کے باوجود راجستان رولز کے اوپنر بلے باز جوش بٹلر نے حمد نہ ہاری اور انہوں نے اپنے نام کی طرح اپنے آپ کو جوش دکھایا اور تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی جوش بٹلر کی اسی تابر توڑ بلے بازی کی وجہ سے راجستان رولز نے ایک سو تراسی کا مقررہ حدف انیس اشاریہ ایک آور میں چار وکٹوں کے نقصان پر آسانی سے حاصل کر کے آر سی بی کو چھے وکٹوں سے شرمناک شکست دی ہے اگر بات کیجئے من آف دی میچ کے ایوارڈ کی تو رات والا من آف دی میچ کا ایوارڈ جوش بٹلر کے حصے میں آیا جنہوں نے شاندار اور تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف اپنی یہ ہنڈر بنا کر رات والا میچ جتوایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی سنجو سینسن کی آر آر چار میں سے چار میچز جیت کر آٹھ پوائنٹ کے ساتھ آئی پیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر وان پر بھی پہنچ گئی ہے جیہاں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر دو پر شارو خان کی کیکی آر یعنی کہ کلکتا نائٹ رائیڈر آتی ہے جن کے نام چھ پوائنٹ ہے اور آٹھ پوائنٹ کے ساتھ سنجو سینسن کی ٹیم نمبر وان پر قابض ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا اور آئی پیل دوہزار چوبیس کے رات والے انیسویں میچ میں ویرات کولی کی سرس ترین ہنڈرڈ نے آپ کو مزا کرایا یا جوز بٹل کی طفانی ہنڈرڈ نے آپ کو زیادی چاس کرائی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ مارکو بھی لیٹس چونیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ناکھر ویڈیو میں اللہ حافظ اور ہاں یار گھنٹی کے انشان کو ٹنر کر کے دبائیے گا